موسیقی اسرائیل حماس یود کے بیچ کئی عرب دیشوں نے اسرائیل پر گازہ میں نرسندھار کرنے کا آروف لگایا ہے اور اس کو لے کر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں دکشن افریقہ نے اسرائیل کے خلاف نرسندھار کا ایک مقدمہ بھی دائر کیا ہے جس پر آئی سی جی میں سنوائی چل رہی ہے دکشن افریقہ کے علاوہ الزیریا نے بھی اسرائیل کے اوپر ایک مقدمہ دائر کیا ہے ان سبھی دیشوں نے اسرائیل پر گازہ میں آم ناغریکوں کی ہتیاں کا آروپ لگایا ہے وہیں اس سب کے بیچ اب اسرائیلی میڈیا نے ایک ایسی خبر دی ہے جس سے پورے اسرائیل میں ہر کم مچا ہوا ہے دراصل اسرائیل کے نیوز چینل ٹویلو نے خبر دی ہے کہ انٹرنیشنل کریمینل کورٹ یعنی آئی سی سی جلد ہی اسرائیلی پردھان منتری بینجمن نتنیاہو اور انی سیننے ادھیکاریوں اور راجنیتاؤں کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کر سکتا ہے اور اس خبر کے بعد اسرائیلی پی ایم نے ایک آپاد کالین بیٹھک بلائی تھی جس میں سرکار کے منتری اور کانونی جانکاروں نے حصہ لیا تھا اس میٹنگ میں اس طرح کے حالاتوں سے نپٹنے کے لیے رننیتی اور وارنٹ جاری ہونے سے روکنے کے لیے سب ہی وکلپوں پر چرچہ کی گئی ہے بتا دے کہ اس میٹنگ میں اسرائیل کے کئی بڑے سیننے آدھیکاری بھی شامل ہوئے تھے اسرائیلی میڈیا کے مطابق آریسٹ وارنٹ کو لے کر نیتنیاہو بریٹین کے ودیش منتری ڈیویڈ کیمرون اور جرمنی کی ودیش منتری این ایل اینا بیر باک کے سامنے چنتا جاہر کر چکے ہیں آپ کو بتا دے کہ انٹرنیشنل کرمینل کورٹ دنیا کی سروچ ادالت ہے جو انترارشتے کانونوں کے اولنگن میں شامل لوگوں کی گرفتاری وارنٹ جاری کرنے میں سکشم ہے اور اس سے پہلے آئی سی سی نے مارچ دوہزار اکیس میں آدھیکارک طور پر اسرائیل کے قبضے والے فلسطینی شیطروں میں سمبھاویت یدھا پرادوں کی جانت شروع کی تھی لیکن اس ماملے میں پچھلے چھ مہینے میں کوئی ٹھوز کاروائی نہیں ہو پائی ہے اور اس سب میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ گازہ یدھ شروع ہونے سے ٹھیک ایک مہینے پہلے امیریکی تھنگ ٹینک عرب سینٹر واشنگٹن ڈی سی نے آئی سی سی کو لے کر کہا تھا کہ عدالت کی وشوثنیتہ میں صدھار کرنے کی کتھت اچھا کے باوجود آئی سی سی کے ابھیوجت کریم خان دوارہ تھوڑا بہت کام کیا گیا ہے حالانکہ گازہ ماملے میں آئی سی سی کے وکیل کریم خان کی وشوثنیتہ پر بھی کئی بار سوال یا نشان لگے ہیں کئی جانکاروں کا آروپ ہے کہ کریم خان نے گازہ ماملے پر اسرائیل کو ایک پیڑت کے روپ میں دکھایا ہے انہیں جس تطپرتہ سے گازہ ماملے پر کام کرنا چاہیے تھا انہوں نے بیسا نہیں کیا ہے یہاں تک کہ وہ گپ چپ طریقے سے اسرائیل اور قبضے والے فلسطین گئے تھے جس کا بعد میں خلاصہ تک ہوا تھا آپ کو بتا دے کہ سال دوہزار اکس سے اسرائیل نے آئی سی سی کی جانچ میں سہیوگ نہیں کیا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ آئی سی سی کے سمجھوتے میں شامل نہیں ہے اس لئے آئی سی سی کے پاس اس کے اوپر جانچ کرنے کا کوئی ادھکار نہیں ہے حالکہ کریم خان خود کہہ چکے ہیں کہ ان کے پاس ہماس دوارہ سمبھاویت اپرادوں کی جانچ کا ادھکار ہے